ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائیں گھروں میں جو محفلیں ہوتی ہیں درود و سلام کی اور وہاں پہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے تو درود و سلام پڑھنے کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے اور کچھ گھروں میں ایسا ہے کہ وہاں کہتے ہیں کہ کھڑے ہو جائیں پڑھنے کے لیے تو پوچھنے والی نے یہ پوچھا ہے کہ کیا طریقہ زیادہ مناسب اور صحیح ہے یا دونوں ہی چاہتے ہیں دونوں طریقے بلکل ٹھیک ہیں بس سچ یہ ہے کہ درود و سلام کا احترام اس کی عقیدت و محبت آپ کے دل میں ہو تو کھڑے ہونے والے اگر صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت میں کھڑے ہو رہے ہیں تو ان کا کھڑا ہونا بھی صحیح بیٹھ کے پڑھنے والے اس کی عقیدت اور محبت میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں کہ یہ سوچ کے کہ ہم نماز میں تو بیٹھ کے پڑھتے ہیں لہذا بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی صحیح ہے تو اس میں کسی قسم کی کوئی کانٹروورسی ہونی نہیں چاہیے کیونکہ اصل تو یہ ہے کہ اپنے اظہار محبت اظہار عشق ہے آشی کھڑے ہو کے اظہار عشق کرے یا بیٹھ کے اظہار عشق کرے تو اصل کانٹنگ تو اظہار عشقی ہونی ہے آپ کے کھڑے اور بیٹھے پر کوئی فیصلہ نہیں ہونا یہ وجہ کہ نماز میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں بیٹھ کے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اگر کھڑے ہو کے پڑھنا ضروری ہوتا تو نماز میں بیٹھ کے پڑھنے کا حکم نہ ہوتا سب بیٹھ کے پڑھتے ہیں کھڑے والے بھی بیٹھ کے پڑھتے ہیں اگر وہ کھڑے ہو کے پڑھیں گے تو ان کی نماز ہی نہیں ہوگی اور نبی نے بھی یہ کر کے دکھائے صحابہ نے یہ کیا اور پھر آپ روزہ اقدس میں جب جاتے ہیں مدینہ منورہ وہاں ساری کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں بیٹھنے کی فرصت بھی نہیں جگہ ہی نہیں ہے کوئی قسمت وارا کہیں بیٹھے کونے میں بیٹھ جاب ورنہ سارے کھڑے ہو کے پڑھ کے نکل جاتے ہیں تو وہاں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں تو اصل میں کھڑے ہو بیٹھے کہتے ہیں اس میں کوئی سوال ہی نہیں ہے یہ تو آپ کی اپنی اندر کی کیفیت پر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام اور عقیدت عشق و مستی میں کھڑے ہو کے اور جھوم جھوم کے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں تو اللہ وہاں آپ کو بھی عاشقوں میں لکھیں گے اور جو بیٹھ کے نالے لگا رہا ہے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہا ہے اللہ ان کو بھی عاشقوں میں لکھیں گے وہ تو میں ایش ایک شعر پڑھا کرتا ہوں کہ عشق کی چوڑ تو پڑھتی ہے دلوں پہ یقصہ عشقی کی چوڑ تو پڑتی ہے دلوں پہ یقصہ ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے تو ہر ایک انداز اپنا اپنا ہے لیکن ہی ساری اللہ کے نبی کے عاشق کسی کے عشقیوں پر ہمیں کوئی تحمد و بدگمانی کا حق نہیں ہے تو کسی بھی طریقے سے سوڑو تو آپ بھی لوگ اس کو پڑھیں بلکہ اس لئے تو میں نے اپنی کتاب کتاب السلام وہ میں نے پہلے بتایا وہ میں نے مرتب کی ہے ماشاء لوگ گھروں میں اس کو لے کے جا رہے ہیں تو کتاب السلام میری کتاب اس میں یہی میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا طریقہ بتایا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل و ملاد آپ کیسے کریں لہذا وہ اس کے ساتھ باب میں نے بنائے ہیں اور جن لوگوں نے اس کو پڑھا ہے لیا تو وہ کہتے ہیں بس لطف آگئے زندگی کا مزہ آگیا اور یہی میرا مقصد تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے اہل ایمان جمع تو ہوتے ہی ہیں تو جب جائیں تو جھولیا بھر کے تو جائیں کچھ لے کے تو جائیں یہ نہیں کہ بس وہ تھوڑا سا کیا اور نکل گئے وہ اتنی مقدس محفل کی اور خالی ہاتھ آگئے یا تھوڑا سا لے کے آئے نہیں مزہ نہیں آیا اس لئے میں نے وہ کتاب مرتب کی ہے تو میری وہ کتاب ضرور حاصل کر لیں بلکہ میری جو ویب سیٹ پہ نصیبک مال کے اوپر آپ کو مل جائے گی www.naceebmall.com n-a-s-e-e-b mall.com b-a-k m-a-l-l.com اس پہ چلے جائیں اس کا ایڈ بھی آتا ہے وہ کتاب ضرور حاصل کر لیں معاشر دنیا برے میں جا رہی ہے تو اس سے آپ کو اور طریقے سمجھ میں آ جائیں گے کہ ازار عشقہ میں کرنا کیسے ہے بہت خوبی بہت شکریہ موسیقی